اسلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت تیسٹی اور زبردست شاہی پنیر کاجو مسالے کی ریسیپی ریسٹور اینی سٹائل میں چلیے بنانا شروع کریں گے یہ دیکھئے بیس کاجو کو بھیگا لیں گے ایک سیڈ رکھ لیں گے اور یہ بیس کاجو خلی فرائی کر کے ایک سیڈ رکھیں گے یہ دیکھئے کاجووں کو پیس لیمیں بھیگا کر رکھے تھے سو کاجووں کو پیس لیں گے اب یہ پنیر ہے اس کو بھی ایک سیڈ رکھ لیں گے 200 گرام پنیر کو کیوبز میں کٹ کر لیں گے ایک پین لے لینا ہے پین میں آئل آئٹ کرتے ہی جو کاجو بتائی تھی میں ہی ایک بیس کاجووں کو پن پیسٹ بنا کر رکھ لیے جو اور بیس کاجووں تھے اس کو فرائی کر لیں گے ہلکا سا کلر آئے تک فرائی کریں گے ایک دم ہلکا سا پنک کلر آنا ہے دیکھئے اس طریقے سے اب اس کو نکال لیں گے اب یہ آئل میں سے پورے نکال دینے کے بعد وہی آئل میں پنیر آئٹ کر دیں گے پنیر کو بھی ہلکا سا تھوڑا سا فرائی کریں گے زیادہ نہیں فرائی کریں گے بلکل ایک تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلم پر فرائی کریں گے چلیے اب اس کا بھی کلر ہلکا سا تینچ ہوگا اس کو بھی نکال لیں گے اب ان لوگ کو کب آئٹ کرنا ہے بتاؤں گی میں اب اس کو ایک سیڈ رکھ لیں گے کاجیوں کو پنیر کو فرائی کریں گے اب وہی آئل میں تھوڑا سا گھی آئٹ کریں گے گھی کے جگہ آپ لوگ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ہاف ٹیبل سپون گھی لے لی شازیرہ چکلہ کالی مرچ اور تیج پتہ لے لیں گے یعنی کھڑے مسالے اس میں آئٹ کریں گے آئٹ کرتے ہی ایک دو میڈیم سیس کی باریک سی چوپ کی پیاز آئٹ کریں گے اب ان سب کو ہلکا سا فرائی کریں گے اب اس کو سوفٹ ہوئے تک فرائی کریں گے کلر چینج کرنا نہیں ہے پیاز کا ہلکا سا فرائی ہونا ہے سوفٹ ہونا ہے ہلکا سا میڈیم فلم پر دیکھیں اس طرح ایسے سوفٹ ہوگی پیاز اچھے سے اب اس بیس پر ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون دیکھیں اس کو بھی اچھے سے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ اس سے کیا ہے وہ بہت اچھی آتی ادھرک لیسن فرائی ہو جاتا چلیں اگے اس کے ٹیسٹ کے اقارڈن Ärרים نمک لے لیں گے اپن ٹی السپون نمک لے لیں آپ تاب half ٹیسپون journey powder لیں گے یہ اس کے ساتھ 요ر Eyedar پادر لیں گے لار مرز دیکھ کر آئٹ کیجئی یا زیاد جانئے کانٹیٹی ہو کر آئٹک Pawاور آپ Poudersrete 2 ھیک جاری پادر دیکھیں 2 ھیک ہاپ تی سپون اب اس کے ساتھ گرم مصالہ پاورڈر لیں گے اس کے ساتھ کسوری میتھی لے لیں گے تھوڑا سا ہلکا سا کراش کر کے اب ان سب کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے پورا مسالہ پیاز میں مکس ہو جائے تھوڑا سا میڈیم فلیم پر اس طریقے سے ہی جمت جلاتے جائیں گے اب اس میں دیکھئے آدھی کب جتنا پانی آٹ کریں گے تاکہ جو پیاز ہے اچھی سے گل جائے اور یہ مسالے بھی جلنا نہیں جلنا نہیں ہے اس لئے آدھی کب پانی آٹ کریں گے چلی اب اس کو کور کر کے لو فلیم پر چھوڑ دیں گے تب تک مسالے بھی اچھے سے پک جانا ہے اور پیاز بھی اچھے سے گل جانا ہے دیکھ سکتے ہیں آئل اس طریقے سے ہی سپریٹ ہونا ہے اب اس کو مکس کریں گے مکس کر کے تین ٹاماٹروں کا میں پیسٹ بنا کر رکھ لی تھی پہلے سے ہی تین میڈیم سے اس کے ٹاماٹروں کا پیسٹ ایٹ کیجئے اس میں چلی اب اس کو مکس کر لیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے پورا تاکہ پورا مکس ہو جائے اس بیس پر کیا کریں گے جو کاجو کا پیسٹ بنا کر رکھے تھے یہ اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے کاجو کا پیسٹ بنا لیے تھے اس میں بھی مکس کر لیں گے آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ گھر پر ریسٹورنٹ جیسا شاہی پانیر کاجو مسالہ بن کر رڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے فریش کریم لے لیں گے ہاف کب جتنا اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے فریش کریم تو دودھ کے اوپر کی ملائکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے بہت ٹیسٹی اور زبردست بن کر رڈی ہوتا اب لو فلم پر کور کر دیں گے ٹاماٹروں کی کچھی سمیل چلی جائے تب تک اس طریقے سے اچھا بلکل پرفیکٹلی بن کر رڈی ہے یہ اب اس کو مکس کریں گے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہی آئل سپریٹ ہو گیا اچھے سے چلیے اس بیس پر کیا کریں گے بلکل گریو پرفیکٹ رڈی ہے اب اس بیس پر کاجو جو فری کرے تھے یہ اس میں اٹ کریں گے جو پانیر فری کرے تھے یہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزیلی کم انگریڈینٹس میں بن کر رڈی کر سکتے ہیں آپ لوگ گھر پر ہی ریسٹورنٹ سٹائل میں چلیے اب ان سب کو مکس کر لیں گے اچھے سے اب اس کو کیا کریں گے دم دینے کے لیے چھوڑ دیں گے چلیے بلکل پرفیکٹ بلکل کم ٹائم میں بن کر رہی ہے اب اس کو کور کر دوں گی میں ایک دم لو فلم پر دم دینے کے لیے تھوڑا سا ہرہ دھنیا آئٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا آئٹ کر دیں گے اب اس کو ڈی شورٹ کر لے سکتے ہیں آپ لوگ بلکل تیسٹی اور گریوی کی کنسسٹنسی اس طریقے سے ہی رکھیں گے چلیے اب اس کو ڈی شورٹ کر لیں گے اگر آپ لوگ روٹی سے چاہے نان سے کس سے بھی آپ لگ اس کو بٹر نان سے بھی سرب کر سکتے بلکل ایزی لی ہے ریسی پی اگر یہ ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اس طرح سے نیو ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ